ہیلو گوستلی آرمی کیسے ہیں آپ سب تو آج میں ایکسپلین کروں گا فروم سیزن ٹو کو اس ویڈیو کے اندر ہم پہلے پانچ اپیسوڈز کو ایکسپلین کریں گے اور باقی کے پانچ اپیسوڈز کو کل کے ویڈیو کے اندر اور اگر آپ نے ابھی تک فروم سیزن ون کو نہیں دیکھا ہے جا کر دیکھ لینا ان کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن پنٹ کومنڈ ملے گا ادروائس آپ کو یہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے والا پہلے وہ جا کر دیکھئے اور پھر جا کر اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور چینل کے اوپر نئے ہیں تو باقی نوٹیفکیشنز کے لیے جلدی سے سبسکرائب کر لیجے ون میلین سبسکرائبرز جلدی سے جلدی پورے کرنے ہیں کیونکہ آپ تک تب ہی نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آئے گی سیزن تھری کی تو چلیے اب بینا کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف سیزن ٹو کے اپیسوڈ ون کی شروعات بوائیڈ سے ہوتی ہے جو کی شام میں بیل بجاتے ہوئے ٹاؤن میں سب کو وارننگ دے رہا تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہاں کوئی نہیں ہوتا اب اچانک سے ہی بوائیڈ کے ہاتھ کا اپنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھ اچانک سے اسی جگہ پر کھلتی ہے جہاں پر وہ آخری اپیسوڈ میں اٹک گیا تھا یعنی کی چار دیواری کے بیچ میں وہ نوٹس کرتا ہے کہ سیرہ وہاں پر نہیں ہے جس کے چلتے اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اسے دھوکہ دے دیا وہ زور سے چلاتا ہے کہ تب ہی اوپر سے ایک ویقتی کی اسے آواز آتی ہے جو کی اس سے پوچھتا ہے کہ وہ سچ میں وہاں پر ہے وہ بوائیڈ سے بولتا ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے گا لیکن بدلے میں بوائیڈ کو بھی اس کی ہیلپ کرنی ہوگی یہ سننے کے بعد بوائیڈ کافی شاکڈ ہو گیا تھا پر ابھی وہ آدمی اوپر سے نیچے ایک رسی فیکتا ہے تاکہ بوائیڈ چڑھ کر اوپر آ جائے مینوائل ٹاؤن کے اندر ہم اسی بس کو دیکھتے ہیں جو کی وہاں پر آئی تھی مینوائل ٹاؤن جو ہوتا ہے وہ اس بس کو دیکھتا ہے جو کی اس ٹاؤن کے اندر آ گئی تھی اب بس کے اندر ہم الڈن نام کے ویقتی کو دیکھتے ہیں جو کی نین سے جاک کر اس ٹاؤن کو دیکھ کر گھورا چکا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹاؤن کے بارے میں اسے سب پتا ہو اب تب ہی بس کے اندر ایک ٹینیج بچہ جس کا نام رینڈل ہوتا ہے وہ نیچر میں کافی روڈ اور ایروگنٹ تھا وہ جا کر اسے سمالنے کی کوئش کرتا ہے روکنے کی کوئش کرتا ہے لیکن الگن ڈر کے مارے اس کی اوپر ہی وومٹ کر دیتا ہے کولینی ہاؤس کے اندر اب موسم خراب ہونے کی وجہ سے سب ہی لوگ سارا سمان جلدی جلدی اندر لے کر جا رہے تھے تاکہ ریڈیو بن جائے لیکن تب ہی بلپ کے جو سرکیٹس ہوتے ہیں وہ بلاسٹ ہونے لگتے ہیں جس سے کلیرا نام کی ایک لڑکی کی آنکھ گھائل ہو گئی تھی تب ڈانا جلدی سے ہی کرسٹی کو بلاتی ہے اب اتنے میں ہی جیڑ کی نظر اس بس پر پڑتی ہے جس کے بارے میں وہ ڈانا کو بتاتا ہے تب ہی جولی کو بھی اپنے پتا کے بارے میں یاد آتا ہے کہ وہ تو اس کی ماں کے پاس گئے تھے جو کی واپس ابھی لوٹ کر نہیں آئے ہیں اس لیے تب جولی بھی اپنے گھر کی طرف بھاگتی ہے وہاں پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ جم اسی بیسمنٹ کے گڑھے میں پڑے ملبے کو ہٹانے کی کوئش کر رہا تھا اور سب سے عجیب چیز یہ تھی کہ بے شک سے ٹیبی گڑھے کو بیسمنٹ میں کھود رہی تھی اس کے باوجود گڑے کی اوپر کے گھر کی جو سیلنگ ہوتی ہے اس کا بڑا سا حصہ ٹوٹا ہوا تھا اور اسی کا ملبہ اسی گڑے میں پڑا ہوا تھا جس کو جم ہٹانے کی کوئش کر رہا ہوتا ہے اب ہم وکٹر اور ٹیبی کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی ان سرنگوں کے اندر تھے جہاں ٹیبی پچھلے سیزن میں گر گئی تھی اور وکٹر وائٹ بوئی کے کہنے پر اسے بچانے کے لیے آیا تھا ہمیں وکٹر کی باتوں سے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ انہی سرنگوں کے اندر یہ مونسٹر سوتے تھے اس لیے وہ دونوں دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہتے ہیں جہاں پر اچانک سے ٹیبی کی نظر ایک مری ہوئی ریون برڈ پر پڑھتی ہے جس کو چوہے کھا رہے تھے اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ اس ٹنل کے اندر جو ڈرائنگز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عجیب سا ڈیولش ٹائپ کا فگر بنا ہوا ہے وہاں پر ایک عجیب سا سیمبل بھی تھا اور یہ اگزیکٹلی وہی سیمبل ہے جو کہ جیڈ کو سٹارٹنگ سے اب تک دکھتا آ رہا تھا انفیکٹ وہ ڈائیڈی کے اندر یعنی 1984 والی ڈائیڈی کے اندر بھی موجود تھا میننگ کی اس سیمبل کا بہتی تگڑا سگنیفیکنس ہے یہاں پر اور ریون برڈ کو چوہے کھا رہے تھے یہ بھی بہت عجیب بات تھی خیر اب راستی میں اچانک سے ٹیبی کو ایک سوٹ کیس دکھائی دیتا ہے جس کے اندر ایک وائٹ کلر کی ڈریس تھی پر ابھی وکٹر اس سے آگے چلنے کے لئے کہتا ہے دوسری طرف ٹاؤن کی اندر اب تک سبھی بس سے باہر نکلتے ہیں کیونکہ بارش ہونے لگ گئی تھی ساتھ ہی ساتھ بس کی ڈرائیور بکتہ کو آگے جانے کا راستہ نہیں پتا تھا اور وہ یہ بھی نہیں جانتے تھی کہ وہ ایسے ٹاؤن کے اندر فز گئے ہیں جہاں سے وہ باہر نکل ہی نہیں سکتے اب اسی سمیں ٹیلی نام کی ایک بوڑی مہیلہ کو دکھایا جاتا ہے جو کی بارش کا مزہ لیتے ہوئے ناچ رہی تھی تب بھی بارش بھی اچانک سے بند ہو جاتی ہے اور یہاں پر جو موسم خراب ہوا تھا نا وہ بلکل دا مسٹ مووی جیسا ہے جہاں پر عجیب سے مانسٹر عجیب سی حرکتیں ہو رہی تھی خیرہ باقی سب کافی زیادہ غصے میں تھے کیونکہ انہیں جلدی سے جلدی اس ٹاؤن سے باہر نکلنا تھا ایل جن ابھی بھی کافی زیادہ ڈارا ہوا تھا تب ان کے ساتھ موجود مریل نام کی ایک نرس اس کو سمجھانے کی کوئش کرتی ہے پر ایل جن کے حساب سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت ہی خطرناک ٹاؤن کے اندر آ گئے ہیں اب تب ہی باہر جولی آتی ہے جو کی ٹیبی کو بچانے کے لیے سب سے ہیلپ مانگتی ہے تب ہی بارٹینڈر ٹاؤن جولی کے حالہ دیکھ کر اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جاتا ہے اور ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے بس میں سے رینڈل یعنی کی وہی روڈ بچہ اور برک اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بیسمنٹ کے گڑے میں پڑے ہوئے ملبے کو ہٹانے کی کوئش کرنے لگتے ہیں اتنے میں ہی بہار دونہ کینی کرسٹی اور ٹاؤن کے باقی لوگ بھی آ گئے تھے تاکہ وہ بس میں آئے ہوئے لوگوں کو ٹاؤن کے بارے میں سچائی بتا پائیں اور ابھی کینی سب کو بہانے سے ڈائنر میں چلنے کے لیے کہتا ہے تب کچھ لوگ تو ڈائنر میں چلے جاتے ہیں لیکن کچھ ابھی بھی بہاری تھے تب ہی ہم جیڑ کو دیکھ پاتے ہیں وہ کلیرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ریڈیو والا پلان فیل ہونے کی وجہ سے اس کا موڈ کافی آف تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ایسی شکتی ہو جو کہ ان کو یہ سب کرنے سے روک رہی ہے اسی سامنے کلیرہ کی بات سے ہم جانتے ہیں کہ شاید جن لوگوں نے اس ٹاؤن یا پھر جگہ کو بنایا ہے ان کو ان لوگوں نے گصہ دلوا دیا ہے اور اس لیے شاید انہوں نے سٹوم کو بھیجا ہے یعنی کہ موسم خراب کیا ہے but obviously جیڈ ابھی اس بات پر دھیان نہیں دیتا کیونکہ اس کا موڈ آف تھا اس لیے کلیرہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اب تبھی اچانک سے جیڈ کو پہلے تو دیوار پر وہی سیمبل دکھائی دیتا ہے جو کی ٹیبی کو نیچے مونسٹر کی ڈروائنگ میں دکھائی دیا تھا اور بعد میں اس کے ہی بگل میں اس کو ایک وڈن ٹوائی دکھائی دیتا ہے جو کی جیڈ پر چلانے کے بعد گائب ہو گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو ڈانٹ رہا ہو کہ یہاں پر اس نے جو کرنے کی کوئش کری ہے وہ غلط ہے اب جیڈ بھی اس سے ڈر کر جوائنٹ پینے کے لیے باہر چلا جاتا ہے یعنی کہ ڈرکس لینے کے لیے تب ایتھن اس کے پاس آتا ہے جس کو دیکھ کر جیڈ ایتھن سے جیڈ کو وکٹر کے روم میں لے جانے کے لیے کہتا ہے تاکہ جیڈ وکٹر کے روم میں ان سیمبلز کے بارے میں کچھ پتا کر پائے لیکن وہاں پر جیڈ کو کچھ پتا نہیں چلتا اب تب ہی جیڈ ایتھن کو وہی سیمبل دکھاتا ہے جس کے بارے میں ایتھن کو لگتا ہے کہ سیمبلز دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں بس کچھ برے ہوتے ہیں انہیں پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ جو تعویز بوائیڈ کو ملا تھا وہ ایک اچھا سیمبل تھا لیکن یہاں پر جو جیڈ کو سیمبل دکھائے دے رہے تھے وہ میرے حساب سے بورے تھے اور یہ بار جیڈ کو بھی صحیح لگتی ہے جس کے ساتھ ہی وہاں سے سین ویکٹر اور ٹیبی پر آ جاتا ہے جو کہ ابھی بھی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سرنگیں کافی گہری کافی اندر تک جا رہی تھیں تو وہاں پر انہیں کافی سارا انسانوں والا سمان دکھائی دیتا ہے جیسے کہ مونسٹرز ان سمان کو اٹھا کر وہاں پر لے کر آئے ہوں گے اور یہ شاید اس لئے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں کے بیچ میں گھلنے ملنے کے لیے خود کو ڈریس کرنے کے لیے انسانوں کی ڈریس لے کر آتے ہوں گے تاکہ ان کو کوئی پہچان نہ پائے اور ہم جانتے ہیں کہ منپولیشن میں تو وہ کافی سمارٹ تھے خیرم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ کافی سارے مونسٹرز وہاں پر سو رہے تھے جو کہ کافی بھیانک منظر تھا تب ہی اچانک سے ویکٹر کو وہی وڈن ٹوائے سرنگ کے سامان میں دیکھتا ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیڈ کو دکھائی دیا تھا اب اس کو دیکھنے کے بعد پتہ نہیں کیوں ویکٹر آج پہلی بار کافی ڈر جاتا ہے اور ترنتی ٹیبی کو چھوڑ کر پاس میں جا کر کامپنے لگتا ہے اور آپ کو یاد ہوا کہ اسی ٹائپ کے ٹوائے نے جیڈ کو ڈانٹا بھی تھا تو ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اس سے ریلیڈڈ ہو سکتا ہے خیر تب جا کر ٹیبی اس کو سمالتی ہے اور اس سے آگے بڑھتے رہنے کے لئے بولتی ہے کیونکہ جلدی ہی اندھیرہ ہونے والا تھا اور مونسٹر جاگ جاتے وہیں ڈائنر کے باہر بکتا کو ڈانا کی باتوں پر بھروسہ نہیں تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ بس میں آئے ہوئے سبھی لوگوں کو جلدی سے جلدی بس میں بیٹھا کر وہاں سے آگے بڑھے ڈانا اسے لگتار سمجھانے کی کوئش کر رہی تھی کہ باہر مونسٹر ہیں اسے مار دیں گے لیکن وہ نہیں سمجھتی اسی بھی جب رینڈل، ٹوم، جیم اور برک بیسمنٹ میں ملبے کو ہٹانے کی کوئش کر رہے تھے تب ہی ملبے کو ہٹاتے ٹائم جیم کے گھر کا جو ڈانچاتا وہی کولیپس کر کے ان کے ہی اوپر گر پڑتا ہے جس سے وہ لوگ اسی کے نیچے دب گئے تھے رینڈل تو وہاں سے جیسے تیسے نکل جاتا ہے لیکن جیم، برک اور ٹوم ابھی بھی وہی پر فسے ہوئے تھے مینوائل میریل بھی ایل جن کو جسٹ بس سے باہر نکال کر لائی تھی کہ تب ہی ایل جن کو دورے پڑنے لگتے ہیں تب کینی اور جولی میریل اور ایل جن کی ہلپ کرتے ہیں پر جیسے ہی جولی کی نظر اس کے گھر پر پڑتی ہے تو وہ ترنتی گھر کی طرف بھاگتی ہے کیونکہ وہ خراب ہو گیا تھا پوری طرح گر گیا تھا سبھی لوگ جیم، برک اور ٹوم کو نکالنے کے لیے گھر کے ملبے کو دیرے دیرے ہٹا رہے تھے پر کیونکہ گھر کا ملبہ ایک کی اوپر ٹکا ہوا تھا تو ہٹانے سے ان کی جان جا سکتی تھی اب اندھیرہ بھی ہونے والا تھا اس لیے جیم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ابھی وہ اسی طرح سے پوری رات وہاں پر رہیں گے اور جولی کا دھیان ڈانا رکھے گی جولی اس کے لیے راضی نہیں ہوتی لیکن ڈانا اس کو سمجھاتی ہے کہ پہلے کے ٹائم میں وہ لوگ اسی طرح خود کو ڈھک کر رات میں مونسٹر سے بچایا کرتے تھے جب تک بوئیڈ وہاں نہیں آیا تھا اور اگر جیم، ٹوم اور برک شانت رہیں گے تو وہ صبح تک آرام سے بچ جائیں گے اور اگلے دن صبح ایک ایک کر کے ملبے کو ہٹا کر انہیں باہر نکال لیا جائے گا اور جولی بھی اس پر مان جاتی ہے اب اسی سمجھ جب مریل، ایل جن کا اور کرسٹی رینڈل کا علاج کر رہی تھی تب ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور روتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا لیتی ہیں اصل میں بس میں آئی ہوئی مریل وہی مریل تھی جس سے کرسٹی نے ریال ورلڈ میں انگیجمنٹ کری ہوئی تھی جس کے چلتے وہ کینی کی ساتھ رشتے میں نہیں آ پا رہی تھی کینی بھی اب اس چیز کو دیکھ کر دکھی تھا اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید اب اس کے اور کرسٹی کے بیچ کچھ نہیں ہو سکتا بسیکلی اسے فرنڈ زون کر دیا گیا تھا اب تب ہی بگتا جس کو اب تک ٹاؤن کے اوپر بھروسہ نہیں تھا وہ بس کو چالو کر کے سب سے اس کے اندر بیٹھنے کے لیے کہتی ہے جس سے اب ڈانا کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ترنتی اپنی گن شوٹ سے بس کے ٹائرز کو پنکچر کرتی ہے اور سب سے ڈائنر میں چلنے کے لیے بولتی ہے جس سے کہ بس میں موجود لوگ ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں پر اب کینی بھی گن سے ہوا میں فائر کر کے کچھ لوگوں کو ڈائنر میں لے جاتا ہے اور باقیوں کے پیچھے ایلیس اور فاتیما جاتے ہیں تب ہی ہم وکٹر اور ٹیبی کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کی سرنگوں سے نکلنے کی کوئش کر رہے تھے تب ہی ٹیبی کو پتھر سے بنا ایک سٹرکچر دیکھتا ہے جس پر اچانک سے ایک پتھر آ کر لگنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہوئے اسے سرنگ کے اندر ہی ایک پنجرا یا پھر یہ کہیں کہ اول ٹائپ کی جیل دکھائی دیتی ہے جہاں پر ایک بچی تھی جو کی مانسٹر جیسی لگ رہی تھی پر اگلی ہی پل وہ گائے بوجاتی ہے اب تک مانسٹر بھی جاگنے لگ گئے تھے اس لیے وکٹر اور ٹیبی بھاگ کر جنگل میں باہر نکلتے ہیں اور وکٹر ٹیبی کو اپنے ساتھ کہیں پر لے کر جانے لگتا ہے وہیں اب ہم بوائڈ کو دیکھتے ہیں جو کی جب رسی چڑھ کر اوپر آتا ہے تب وہاں پر اس کو ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی بہت زیادہ بوڑا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار میں چین سے باندھا گیا تھا اور تب بوائڈ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بوڑا آدمی ہے کون اور اس کو اب تک کسی نے دیکھا کیوں نہیں اس کو چین سے کیوں باندھا گیا تھا جس کے ساتھ ہی اپیسوڈ ون یہی پر ختم ہو جاتا ہے اپیسوڈ ٹو کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر اپیسوڈ ون ختم ہوا تھا آس پاس کی جگہ پر دو آدمیوں کے کنکال لٹکے ہوئے تھے وہ بوڑا ویکتی اپنا نام مارٹن بتاتا ہے جس کی باتوں سے ہم جان پاتے ہیں کہ اصل میں وہ ایک مرائن ہوا کرتا تھا لیکن بہت سمیں پہلے وہ اس ٹاؤن میں آ کر فز گیا جہاں پر اسے لگتا تھا کہ مانسٹر سے زیادہ خطرناک کچھ نہیں ہوتا پر بعد میں وہ ایک سمیں پر فار اوے ٹری میں آ گیا جہاں سے وہ اس جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں پر کچھ چیزوں نے اسے قید کر لیا تھا جن کا باہر گھوم رہے مانسٹر ایک حصہ ہیں بس ایون مارٹن کو مانسٹر سے نہیں بلکہ ان چیزوں سے ڈڑ لگتا ہے جن کو وہ ڈیمنز کہتا ہے ایون اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ کتنے سالوں سے وہاں پر فسا ہوا ہے میوزیکل باکس بجھنے لگتا ہے جس کے اندر ایک بیلے ڈانسر ڈال لگی ہوئی تھی جس کو دیکھ کر مارٹن بوائڈ سے وہاں سے گانا بند ہونے سے پہلے بھاگنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ گانا بند ہوتے ہی وہ وہاں پر آنا چالو ہو جائیں گے جو کی ان مانسٹر سے زیادہ خطرناک ہیں تب بوائڈ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کار مارٹن کس بارے میں بات کر رہا تھا کیونکہ کسی کو آج تک پتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پر مانسٹر سے زیادہ خطرناک بھی کچھ ہو سکتا ہے اب بوائڈ بس مارٹن کو فری کروا کر اس کی ہلپ کرنا چاہتا تھا جس پر مارٹن یہ کہتا ہے کہ اگر تم میری مدد کرنا ہی چاہتے ہو تو تم مجھے ختم کر دو اور یہی میرے لئے سب سے بڑی بات رہی گی لیکن بوائڈ کے لئے یہ بہت ہی عجیب تھا ایون بوائڈ ایسے ہی کسی کو جان سے نہیں مار سکتا تھا اب مارٹن کو فری کروا تے سمیں بوائڈ اس کی سکن کے اندر کچھ عجیب سے کینوں کو رنگتے ہوئے نوٹس کرتا ہے جس کو دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور اب وہ اس بارے میں مارٹن سے کچھ پوچھ پاتا اس سے پہلے ہی مارٹن بوائڈ سے ایبی کے بارے میں بات کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ بوائڈ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر سچ میں ایبی اس جگہ کے بارے میں سہی تھی تو کیا ہوگا آپ کو یاد ہوا کہ آخری سیزن میں ایبی کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ سب بس ایک سپنا ہے اور انہیں اس سپنے سے جاگنے کے لئے مرنا پڑے گا اب بوائڈ اس بات کو جان کر کہ مارٹن کو ایبی کے بارے میں کیسے پتا ہے وہ بہت زیادہ شوکڈ ہو گیا تھا پر ابھی بھی وہ لگتار مارٹن کو آزاد کروانے کی کوئش کر رہا تھا اور اس نے مارٹن کا ایک ہاتھ آزاد بھی کروا دیا لیکن اتنے میں ہی ہوتا یہ ہے کہ وہ میوزیکل باکس بجنا بند ہو جاتا ہے جس کو دیکھتے ہی مارٹن جلدی سے بوائڈ کے شوڑڈر کے نیچے ایک کٹ مارتا ہے اور بعد میں اپنے ہاتھ پر سکریچ کرنے کے بعد وہ اپنے خون کو بوائڈ کے خون سے ملا کر یہ بولتا ہے کہ میرا خون اب تمہارا خون ہے جس کے ترنتی بعد مارٹن کی موت ہو جاتی ہے اور بوائڈ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا پر اسے اب عجیب سا لگنے لگتا ہے اسے چکر آ رہے تھے لیکن وہ جیسے تیسے خود کو سمالتا ہے اور پاس میں رکھی ایک مشال کو اٹھا کر سامنے بنے گیٹ کے پاس جاتا ہے اب اس جگہ پر وہ جیسے ہی دو قدم آگے بڑھاتا ہے تو اچانک سے وہ جنگل کے بیچوں بیچ ٹوٹے ہوئے کسی سٹرکچر کے پاس آ گیا تھا اور یہ بات کافی زیادہ عجیب تھی لیکن ابھی جنگل میں مونسٹر سانے والے تھے تب ہی بوائڈ کے پاس ایک ڈاغ آتا ہے جس کو اس نے پچھلے سیزن میں بھی دیکھا تھا جس کے اوپر پٹا تھا اور وہ بوائڈ کو اپنے پیچھے بھگا کر کہیں پڑ لے جانے لگتا ہے لیکن جنگل کے اندر ابھی بھی مونسٹر تھے اس لیے بیچ میں بوائڈ چھپ جاتا ہے وہی اب ہم وکٹر اور ٹیبی کو دیکھتے ہیں جہاں پر وکٹر ٹیبی کو اپنے ساتھ لے کر ایک پرانے ایک حراب ٹرک کے پاس آ گیا تھا جس کے ٹرنک میں وہ دونوں چلے جاتے ہیں اس ٹرنک کے اندر پہلے سے وکٹر کا کافی سامان تھا جیسے اس کی ڈروائنگز اس کے کپڑے کچھ سامان نتیادی اسی دوران ٹیبی کو وکٹر سے بات کر کے پتا چلتا ہے کہ اصل میں وہ پہلے کے سمعے میں اپنی ماں کے ساتھ اس جگہ پر رہا کرتا تھا جب یہاں پر وہ سب چھپا کرتے جو ٹیبی کی طرح بہت زیادہ اچھی تھی کیونکہ اس ٹائم پر نہ ہی یہاں پر کچھ بھی تھا نہ کوئی تعویز تھا نہ کوئی رولز تھے اینیویز اب وہ دونوں باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ تبھی اچانک سے ٹرک کے ٹرنک کو کوئی کھولتا ہے جسے کی شروعات میں تو وکٹر اور ٹیبی کافی ڈر گئے تھے پر اصل میں وہ بوائیڈی تھا جو کی جیسے تیسے بچ کر وہاں تک پہنچا تھا اب اس کو دیکھ کر وکٹر اور ٹیبی دونوں کو اچھا لگتا ہے وہ تینوں واپس سے ٹرنک کو بند کرنے ہی والے تھے کی تبھی باہر سے انہیں ایل جن بھی ان کی طرف بھاگ کر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو کی اس سمیہ ڈائنر کے سامنے سے بھاگ گیا تھا جب ڈونا اور کینی نے فائر کیا تھا اب شروعات میں تو بوائیڈ ایل جن کو گن پوائنٹ پر لیتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا وہ مانسٹر ہو سکتا ہے پر کیونکہ ایل جن کے پیچھے مانسٹر پڑے ہوئے تھے اس لئے جلدی سے بوائیڈ اسے ٹرنک میں بلا کر اس کو بند کر لیتا ہے اور بعد میں بس اپنے پاس موجود ایک تعویز کو ٹرنک میں لگا دیتا ہے جس سے کہ اب وہ مانسٹر اندر نہیں آسکتے تھے تب جا کر وکٹر، ٹیبی اور بوائیڈ کو ایل جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بس میں اس جگہ پر آیا تھا وہیں ہم ڈائنر کے کوکنگ ایریا میں کرسٹی اور میریل کو دیکھتے ہیں جہاں پر میریل کرسٹی کے اوپر اگدم سے گائب ہو جانے کی وجہ سے کافی ناراض تھی اور تب ہم جان پاتے ہیں کہ اصل میں کرسٹی کو اس ٹاؤن میں آئے ہوئے ماتر چھے مہینے ہوئے تھے خیر ابھی کرسٹی جیسے تیسے میریل کو اس جگہ کے بارے میں سمجھاتی ہے اور باہر ہم ڈانا کو دیکھتے ہیں جو کی بس میں آئے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی کوئش کر رہی تھی سمالنے لگتا ہے وہیں باہر ہم جم اور ٹوم کو دیکھ پاتے ہیں جو کی اگدم شانت تھے تب ہی برک جو ہوتا ہے وہ اب تک بے ہوش ہوتا ہے اب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے جو کی شروعات میں تو چلاتا ہے پر تب جیسے تیسے جم اور ٹوم اس کو شانت رہنے کے لئے منا لیتے ہیں پر اصل میں ملبے کی وجہ سے برک کے انٹرنل آرگنز میں کافی چوٹ آئی تھی جس کے بارے میں برک سمجھ نہیں پاتا اور اگدم سے کھون کی الٹی ہونے سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب مرنے سے پہلے برک درد کے مارے زوروں سے چلا رہا تھا اور اسی وجہ سے تب تک وہاں پر ایک مونسٹر بھی آ گیا تھا جو کی ٹوم کو بھی جان سے مار دیتا ہے یعنی کہ بارٹینڈر بھی ختم ہو گیا تھا جس کے چلانے کی آواز ڈائنر تک جا رہی تھی اس لئے جولی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کے پتا کو کچھ ہو نہ گیا ہو اب وہ بھاگ کر وہاں جانا چاہتی تھی مگر تب ڈانا اور ٹیلی اس کو جیسے تیرے سمالتے ہیں وہیں بہار ہم فاطمہ اور ایلیس کو دیکھتے ہیں جو کی شیریف سٹیشن کے بہاری کھڑے ہو کر آس پاس ان لوگوں کو اپنے پاس بلانے کی کوئش کر رہے تھے جو کی ڈانا اور کینی کے گولے چلانے کی وجہ سے ڈر گئے تھے مگر کوئی بھی ان کے پاس نہیں آتا لیکن تب ہی وہاں پر ڈھیڑ سارے مونسٹر آنے لگتے ہیں جن کو دیکھ کر ایلیس ترنتی فاطمہ کو شیریف سٹیشن کے اندر لے جاتا ہے پر تب باہر سے مونسٹر فاطمہ کو پرووک کر رہے تھے اور اس کے سامنے ہی وہ وہاں پر بس کے اندر آئے کچھ لوگوں کو مار دیتے ہیں جس سے کہ فاطمہ کا موڑ کافی زیادہ خراب ہو گیا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ پوزیٹیو رہنا چاہتی تھی ان فیکٹ وہ بہت ہی ہیلپک نیچر کی تھی جس کی چلتے اسے کافی برا لگتا ہے تب ایلیس فاطمہ کو حق کر کر سمالتا ہے اب پاس کے ہی گیس ٹیشن والے کیفے کے اندر ہم برائن اور کینی نام کے ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو کی بس میں ہی تھے اور چھپنے کیلئے وہ اب اس جگہ پر آ گئے تھے وہ دونوں آپ اس میں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی باہر کچھ مونسٹر آ کر انسان ہونے کا پریٹنڈ کرتے ہیں اور آبیسلی وہ اس بارے میں نہیں جانتے تھے اور برائن اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا جس کے چلتے وہ گیٹ کو کھول دیتا ہے بھئی اب ڈائنر کے باہر کھڑی بس کے اندر ایک مونسٹر چڑھ جاتا ہے جیسے پیشلی سیٹ سے کسی کی آواز آتی ہے اور جب وہ پیچھے جا کر دیکھتا ہے تو پیچھے ایک بڑا کپل ڈر کر چھپا ہوا تھا اسے صبح ہو جاتی ہے اور جولی تب سب سے پہلے بھاگتے ہوئے گھر کے پاس جاتی ہے جہاں پر ٹوم کی بوڈی پڑی تھی اور اس کے سارے آرگنز کھائے گئے تھے پر جولی جب جم کو آواز مارتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا بلکل صحیح ہیں جس سے کہ ڈانا اور باقی سب کو تھوڑی خوشی ہوتی ہے مگر ڈانا کے ساتھ باقی سب کو کہیں نہ کہیں ٹوم یعنی کی بارٹینڈر کے ختم ہونے کا دکھ تھا وہیں بکتہ جب بس کے اندر جاتی ہے تو اسے بھی اسی بوڑے کپل کی لاش ملتی ہے جس کو رات میں مونسٹر نے ختم کر دیا تھا ان کو دیکھ کر اب بکتہ کو بھی سمجھ آ چکا تھا کہ یہ ٹاؤن بہتی بھیانک ہے اور وہ یہاں پر فش چکے ہیں اب تبھی ایلجن جو ہوتا ہے وہ صبح صبح ٹیبی کو وہ ڈانر کے سامنے والے گھر کے ٹوٹنے کے بارے میں بتاتا ہے جس کو سن کر ٹیبی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کا ہی گھر ہے اس لیے وہ بھاگتے ہوئے گھر جانے لگتی ہے تب ہی بوڑ اچانک سے اپنے ہاتھوں میں ویسے ہی کیڑوں کو نوٹس کرتا ہے جیسے کہ اسے مارٹن کے ہاتھ میں دکھائی دیئے تھے اور می بھی شاید انہی کیڑوں کی وجہ سے مارٹن مر نہیں رہا تھا جو کی اس کے خون میں تھے جو کی شاید سے ایک طرح کا کرس یا پھر کوئی وردان ہو سکتا ہے پر جیسے ہی مارٹن نے بوڑ کو اپنا خون دیا تب شاید بوڑ کے اندر بھی یہ وردان یا پھر شراب آ گیا تھا جس کے بعد مارٹن مارا گیا تب ہی اس نے کہا تھا کہ میرا خون اب تمہارا خون ہے ویل بوڑ جو ہوتا ہے اس بارے میں کافی بریشان تھا جس کے چلتے وہ کسی کو بھی نہیں بتاتا اور ٹاؤن کی طرف جانے لگتا ہے جس کے ساتھ ہی اپیسوڈ 2 یہی پر ختم ہو جاتا ہے اپیسوڈ 3 کے شروعات میں بوڑ شیشے میں اس گھاؤ کو دیکھ رہا تھا جو کی مارٹن نے اسے دیا تھا اس کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کی مارٹن کے شریر میں کس طرح کے وائرس ہو سکتے تھے کیونکہ اس نے اس کے اندر کیڑے چلتے ہوئے دیکھے تھے جو کی اسے اس کے اندر بھی دیکھ رہے تھے خیر اب اتنے میں ہی اس کا بیٹا ایلیس وہاں پر آ جاتا ہے جس کو بوڑ جب سیرا اور فار اوے ٹری کے بار میں بتاتا ہے تو ایلیس کو پوری طرح سے بوڑ پر بھروسہ نہیں ہوتا اور کیونکہ بوڑ کو جنگل میں جا کر کچھ خاص باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا تھا اس لیے ایلیس اس کے اوپر گصہ کرنے لگتا ہے کہ وہ وہاں پر گیا ہی کیوں تھا اور ایلیس ایسی جگہ پر رہ رہا تھا جہاں پر کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پر کچھ عجیب ہونے پر اسے وشواس رکھنا چاہیے تھا ایٹ لیس اپنے پتا پر خیر تب بوڑ اسے سمجھاتا ہے اور بعد میں اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے اب دوسری طرف ہم جم کو دیکھتے ہیں جس کا کرسٹی اور مریل ٹاؤن کے اندر کلینک میں علاج کر رہی تھی اصل میں اسے کافی چوٹ آئی تھی اور اس کی تین پسلیاں ٹوٹ گئی تھی اب جم کو ٹانکے لگانے کے بعد میں کرسٹی اور مریل اس کو کلینک کے اندر یہ آرام کرنے کے لئے کہہ کر وہاں سے نکل جاتی ہیں تب جم کی بیوی ٹیبی اس سے بات کرتے ہوئے معافی مانگنے لگتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سب ٹیبی کی وجہ سے ہو رہا تھا ساتھ ساتھ وہ جم کو شاکنگ بات بتاتی ہے کہ اصل میں الیکٹریسٹی کا وہاں کوئی سورس ہے ہی نہیں گھر کے نیچے سرنگیں ہیں اس کے اندر مونسٹرز ہوتے ہیں ٹیبی کو ریڈیو سے آ رہی آوازوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ٹیبی جو کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے اور یہ سن کر ٹیبی کو بھی شاک لگتا ہے وہی کولنی ہاؤس کے اندر ہم رینڈل اور باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہیں ان کا سامان دے کر سیدھا کولنی ہاؤس میں شفٹ کرا جا رہا تھا اب اسی دوران رینڈل اپنی رائیفل کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا پر ڈونا اس کے لئے راضی نہیں ہوتی جس وجہ سے رینڈل اس سے لگتار بحث بازی کر رہا ہوتا ہے اب اتنے میں ہی وہاں پر بوائیڈ آ جاتا ہے جو کہ رینڈل کو اپنے شیریف ہونے کے بارے میں بتا کر غصے میں اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ رائیفل کو رکھنا ہی چاہتا ہے تو وہ یہاں پر نہ رہ کر جنگلوں میں رہے اور یہ سن کر رینڈل ڈر گیا تھا کیونکہ جو رات کا منظر اس نے دیکھا تھا اس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی تھی اور اس لئے ابھی وہ رائیفل وہیں چھوڑ کر غصے میں اپنے بیک کو لے کر کولنی ہاؤس میں چلا جاتا ہے ویلا کہ ہم بوائیڈ اور ڈانا کی باتوں سے جان پاتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے ان کی ساری فصلیں خراب ہو گئی تھی اور یہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور ان کے پاس سپلائیز بھی کافی لیمٹیڈ ہیں اس وجہ سے اب دونوں کافی پریشان تھے کہ سب کیسے سروائیو کریں گے اور لوگ اور بڑھ گئے تھے تب ہی ڈانا بوائیڈ سے جنگل کے حادثے کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن بوائیڈ ایک دم شان تھا اوویسی بات ہے اس پر کون یقین کرتا کہ وہ ایسی جگہ پر گیا تھا جہاں پر اسے ایک انسان ملا تھا جو کی جنجیروں میں بندہ ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں مونسٹر سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں موجود ہیں اس نے اس کے اوپر کٹ دیا اس کے اندر کیڑے چل رہے تھے یہ کیسے کو یقین کرتا اینیویز اب ہم کینی اور ایلیس کو دیکھتے ہیں جو کی جنگل کے تھوڑا سا پاس آئے تھے تاکہ اپنے جانوروں کے لیے لگائے گئے ٹریپس کو وہ دیکھ پائیں اسی دوران ایلیس فاطمہ کے لیے فلاورز بھی توڑ رہا ہوتا ہے اب تب ہی اچانک سے ان کو پاس میں سے ہی کسی کے فون کے علام کی آواز آتی ہے اور جب وہ اس طرف جاتے ہیں تو ایک دم سے ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر وہی لڑکی یعنی کہ وہ جو کپل تھا کیلی کے سر سے سریعہ آر پار کر کے اسے پیڑ پر گاڑا گیا تھا اور اس کے باوجود بھی کیلی زندہ تھی جس کو دیکھ کر کینی اور ایلیس ڈر گئے تھے پر ترنت ہی کینی کرسٹی کو بلانے کے لیے ہسپٹل جاتا ہے اور تب کرسٹی بھی ترنت وہاں پر آتی ہے جہاں پر جب وہ کیلی کی حالت دیکھتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اس دوران ہم کیلی کی باتوں سے جان پاتے ہیں کہ ان مونسٹرز نے پشلی رات گیس ٹیشن کے پاس والے کیفے میں آ کر سب سے پہلے برائن کو کیلی کے سامنے ٹورچر کر کے ختم کر دیا اور بعد نے وہ کیلی کو باہر لے کر گئے اور انہوں نے ایسا کرا کیونکہ وہ کیلی کو بس ٹورچر کرنا چاہتے تھے اور مجھو تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ یہ جو مونسٹر ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اپگریڈ ہو رہے ہیں ٹرانسفارم ہو رہے ہیں یعنی کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی شکتی کافی بڑھتی جا رہی تھی اب کیلی روتے ہوئی یہ بتا رہی ہوتی ہے پر اس سمیں ہم کیلی کی باتوں سے جان پاتے ہیں کہ اگر وہاں پر کیلی ہاؤسپٹل میں بھی ہوتی تب بھی کیلی کا پندرہ گھنٹے کا آپریشن چلتا اور یہاں تو اس کا بچنا پوسیبل ہی نہیں ہے مگر کیلی کے پاس کوئی ایسی سٹرانگ دوائی بھی نہیں تھی کی جس کے چلتے اسے بینا درد کے ہی ختم کرا جا سکے اور وہ شوٹ کر کے کیلی کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے یعنی کی کیلی کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور میں بیلیو کی جو مانسٹر سے بھی اوپر کے لوگ تھے نا یا پھر جو ڈیمنز تھے یا ڈیویل کچھ بھی یہاں پر ہے یا پھر وہ جو کوئی بھی انٹیٹی ہے تو انہوں نے پکا مانسٹر سے یہ کہا ہوگا کہ یہاں پر ایک انسان کو ایسا وارننگ یہاں پر ایسا کرا جائے جس سے کہ باقی سب ہی ڈر کر یہاں سے باہر بھاگنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے کیونکہ آپ نے نوٹس کرا ہوگا جب تک یہ لوگ یہاں سے باہر نکلنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے تب تک یہاں پر سب کچھ ٹھیک تھا یعنی کی بس رات میں مانسٹرز آیا کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ یہاں اور کوئی دکت نہیں تھی لیکن جب سے انہوں نے یہاں پر باہر بھاگنے کے بارے میں سوچا اچانک سے ہی موسم بھی خراب ہو گیا اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ہوئی بوئیڈ کے ساتھ اینیویز اب ان کے پاس کیلی کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کیلی کے سر میں لگی ہوئی روڈ کو باہر نکال دیں گے جس سے بلڈ اوفر فلو ہونی کی وجہ سے کیلی ختم ہو جائے گی کہیں نہ کہیں کیلی بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ ختم ہونے والی ہے اس لئے وہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی وہ مرنا نہیں چاہتی تھی تب کینی، کرسٹی اور ایلیس کافی زیادہ ڈر گئے تھے پریشان بھی ہو گئے تھے اور بہت ہی دکھی بھی تھے اب ہم کالنی ہاؤس کے اندر وکٹر کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ جب اپنے روم میں سب فیلا ہوا دیکھتا ہے تو وہ گصے میں آ جاتا ہے ایون اس کے روم سے کچھ گائب بھی تھا اور جب وکٹر کو پتا چلتا ہے کہ جیڈ اس کے روم میں آیا تھا تو وہ ترنت ہی جیڈ کے گھر چلا جاتا ہے جہاں پر جیڈ اصل میں وکٹر کے روم سے ایک وائلن لے کر آیا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وکٹر مر گیا ہوگا اب وکٹر اس کے لئے جیڈ کے اوپر کافی گصہ کرتا ہے پر جیڈ یہاں پر چیزوں کو مزے میں لے رہا تھا تب جیڈ وکٹر سے اس فوٹو والے ویکت تھی اور ان سیمبلز کے بارے میں پوچھنے کی کوئیش کرتا ہے پر وکٹر اس آدمی کو دیکھنے کے بعد کافی شاک تھا مگر وہ جیڈ کو کچھ نہیں بتاتا اور وہاں سے واپس سے ایک کالونی ہاؤس میں آ جاتا ہے اب آگے ہم ٹیبی جولی اور ایتھن کو دیکھتے ہیں جو کی ڈائنر میں آئے ہوئے تھے وہاں پر ایتھن وکٹر سے ملنے کیلئے جانا چاہتا تھا تب ٹیبی کی نظر ایک بار واپس سے اس کے گھر پر پڑتی ہے جو کی پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا اور کیونکہ ابھی کے لئے ٹیبی جیم ایتھن اور جولی کے پاس کپڑے بھی نہیں بچے تھے اس لئے ٹیبی میسیس لیو سے ہلپ مانگتی ہے تاکہ گزرے ہوئے لوگوں کے کپڑے میسیس لیو ان کو دے دے میسیس لیو بھی اس پر مان جاتی ہے ایون انہوں نے ٹیبی اور اس کے پریوار کو ان کے گھر میں ہی رہنے کے لئے کہہ دیا تھا جس کو سن کر ٹیبی کو کافی اچھا لگتا ہے ویل ابھی کے لئے جب ٹیبی اور جولی کچھ اور کپڑے لینے کے لئے نیتھن کے اینیمل شیلٹر ہاؤس میں جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں کچھ لوگوں کے کپڑے مل گئے تھے اب وہاں سے کچھ کپڑے لے کر جب وہ دونوں باہر نکلتے ہیں تب ہی اچانک سے ٹیبی کو اس کے سامنے دو بچے کھڑے دکھائی دیتے ہیں جو کی کافی ڈراؤنے تھے انہیں دیکھ کر ٹیبی کافی گھبرا گئی تھی اس لئے وہ ترن تھی جولی کو وہاں سے لے کر میسیس لو کے گھر آ جاتی ہے کیونکہ وہ لوگ اب وہیں پر رہنے والے تھے تب جولی لگاتار ٹیبی سے پوچھ رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا کیونکہ کہیں نہ کہیں جولی بھی اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ اس کی ماں نے ضرور کچھ دے گا ہے تب ٹیبی بھی اس کو ان ڈراؤنے بچوں کے بارے میں بتا دیتی ہے اب جولی اسے شانت رہنے کے لئے کہہ کر باہر آ جاتی ہے جہاں پر ایتھن ایک پزل سے کھیل رہا تھا جس کی ہیلپ سے ایتھن سیم ویسے ہی سٹرکچر کو بناتا ہے جیسا کہ ٹیبی نے سرنگوں میں دیکھا تھا اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ شاکڈ ہو گئی تھی ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہاں پر جو ایتھن ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس جگہ سے جڑا ہوا تھا اور جتنے بھی لوگوں کو یہاں پر سیزر سا رہے تھے وہ سب کے سب یہاں جڑے ہوئے تھے خیر تبی ایک بار واپس سے ٹیبی کو وہی بچے دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر ٹیبی جلدی سے ایتھن کو گھر کے اندر لے کر چلی جاتی ہے اب آگے ہم کولنی ہاؤس میں ایل جن کو دیکھتے ہیں جو کی کافی پریشان تھا تب فاطیمہ اس کے پاس آ کر اسے بات کرنے کی کوئش کرتی ہے کیونکہ فاطیمہ ہی سب کو وہاں پر نورمل رکھنے کی کوئش کرتی تھی اب اسی دوران ایل جن فاطیمہ سے اس جھیل کے بارے میں پوچھتا ہے جو کی کولنی ہاؤس کے پاس تھی جس کے بارے میں جان کر فاطیمہ کو خود کافی شوق لگتا ہے کیونکہ شروعات میں کسی کو بھی اس جھیل کے بارے میں پتا نہیں ہوتا تھا تب ایل جن جھیل کے پاس جانے کے بعد فاطیمہ کو یہ بتاتا ہے کہ اصل میں اسے اس ٹاؤن سے ریلیٹڈ ہی سپنے آیا کرتے تھے جس سے ہی اسے اس جھیل کے بارے میں پتا چلا اب ویسے تو ایسا کافی لوگ کے ساتھ ہوتا تھا اس لیے ابھی فاطیمہ اس بات پر دھیان نہیں دیتی اور وہاں سے کچھ سوچتے ہوئے پریشان ہو کر ڈائنر میں چلی جاتی ہے اب دوسری طرف ہم بوائیڈ کو دیکھتے ہیں جس کا موڈ کہیں نہ کہیں کافی خراب تھا کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مارٹن کو ایبی کے نام کے بارے میں کیسے پتا اور یہ سوچ کر بوائیڈ ایبی کی قبر کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد میں جب وہ واپس آ رہا تھا تب اسے کیلی کے چلانے کی آواز آتی ہے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے جب بوائیڈ اس جگہ پر جا کر دیکھتا ہے تو کیلی کی حالت دیکھنے کے بعد اس کے بھی ہوش اڑ گئے تھے پر کیونکہ اب ان لوگوں کے پاس کوئی اور آستہ نہیں بچا تھا اس لیے اب بوائیڈ خودی سچویشن کو سمجھتے ہوئے کیلی کے سر سے اس روڑ کو نکالتا ہے جسے کی کیلی بہت دیر تک چلاتی ہے جس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے جسے کی بوائیڈ کرسٹی ایلس اور کینی چاروں ہی کہیں نہ کہیں پریشان تھے کرسٹی وہاں سے روتے ہوئے میریل کے پاس جاتی ہے اور کینی وہاں سے چرچ کی طرف چلا گیا تھا وہی ہم ایلس کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اب ڈائنر میں فاطمہ کے پاس آیا تھا جو کہ ابھی بھی کسی بات کی وجہ سے پریشان تھی پر کہیں نہ کہیں آج کے حادثے کو دیکھنے کے بعد ایلس کو سمجھا گیا تھا کہ اس جگہ پر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ وہاں سے کب نکلیں گے اس لیے ایلس فاطمہ کو اسی ٹاؤن میں شادی کرنے کے بارے میں پوچھتا ہے جس سے کی فاطمہ کو اچھا لگتا ہے اب بوائیڈ اور ڈائنر آپس میں کیلی کے بارے میں بات کر رہے تھے جہاں پر ٹاؤن کے اندر اتنی ساری ہوئی موتوں کے بعد وہ کافی ٹوٹ گیا تھا وہ تھوڑی عجیب سی بات بھی کرتا ہے اس لیے ڈانہ اس سے پھر سے جنگل کے حادثے کے بارے میں پوچھتی ہے پر ابھی بھی بوائیڈ اسے اس بارے میں نہیں بتاتا اور سب سے بڑی بات کی اسے خودی کنفرم نہیں تھا کہ جنگل کے اندر جو کچھ ہوا وہ ریال تھا بھی یا پھر نہیں اب کینی تو چرچ آ چکا تھا جہاں پر بیٹھنے کے بعد اس کو نیچے بیسمنٹ سے کچھ آواز آ رہی تھی اور جب کینی اکیلے نیچے جا کر دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ نیچے سیرہ تھی جو کی سیزن ون کے انڈ میں فار اوے ٹری میں آنے کے بعد اس جگہ پر آ گئی یعنی کی بوائیڈ تو اس چار دیواری میں فض گیا تھا لیکن جو سیرہ تھی وہ یہاں پر ٹیلی پورٹ ہو گئی اس کو دیکھ کر کینی کو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ سیرہ ختم ہو چکی ہوگی اوویسی بات ہے سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بوائیڈ کے ساتھ گئی تھی اور جنگل میں رات کوئی بھی ایسے نہیں بتا سکتا تھا جس کے ساتھ ہی اپیسوڈ تین بھی ختم ہو جاتا ہے اب اپیسوڈ چار جو ہے وہ کینی کے پاسٹ کو دکھاتے ہوئے شروع ہوتا ہے جہاں پر ہم تھوڑا جانیں گے کہ وہ اس ٹاؤن کے اندر آخر آیا کیسے تھا اب ہم کو سیزن ون کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ جو کینی کے پتا یعنی کی مسٹر لیو تھے وہ ہمیشہ بیسمنٹ کے اندر اپنے بیٹے کے ساتھ یا پھر جینہ کے ساتھ بیٹھ کر چیس وغیرہ کھلتے رہتے تھے تو یہ سب ہوا کیسے تھا تو اصل میں مسٹر لیو اور میسس لیو کے ساتھ جب پہلی بار ٹاؤن کے کلینک میں کینی آیا تھا تو وہاں پر مسٹر لیو کو وہ چھوڑنے آئے تھے کیونکہ ٹاؤن میں آنے کے بعد ان لوگوں نے ٹاؤن کو ہی چوز کرا تھا یعنی کہ انڈیپینڈنٹ لی رہنا لیکن ڈیمنشیا کی وجہ سے رات میں مسٹر لیو کو یہ لگ رہا تھا کہ گھر کے باہر ان کا بھائی کھڑا ہوا ہے اور تب ان کی جان جاتے جاتے بچی تھی یعنی کہ جو ہاتھ ساتھ وہ پہلے بھی ہوتے ہوتے ٹلا تھا جس سے ہی ڈڑھتے ہوئے کینی اور میسس لیو نے ان کو کلینک میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ بیسمنٹ میں ہی ان کا روم بنا دیا جائے گا جہاں پر وہ چیز کھیلتے رہیں گے ان کا بیٹا ان سے ملنے آتا رہے گا ساتھ ساتھ کرسٹی بھی ان کا آرام سے دھیان رکھ سکتی تھی جینا کے ساتھ میں اب مسٹر لیو کو یہ پسند نہیں تھا لیکن میسس لیو ان کو سمجھاتی ہے تب کینی تھوڑا سا پریشان ہو کر باہر چلا جاتا ہے جہاں پر اس سے ملنے کے لیے بوائیڈ ہی آیا ہوا تھا جس کو جب پتا چلتا ہے کہ رات میں کیا ہوا تھا تو پہلے تو وہ کینی کو سمالتا ہے اور اس سے ڈیپیوٹی بننے کے لیے پوچھتا ہے کیونکہ کینی سچ میں اسے اس کام کی قابل لگ رہا تھا جس پر کینی مان جاتا ہے تو اس طرح سے وہ ڈیپیوٹی بنا تھا خیر پریزنٹ ٹائم میں اب سیرا کو دیکھنے کے بعد اسے ہتھکڑی لگا کر کینی اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے اور ترن تھی بوائیڈ کو اس جگہ پر لے کر آتا ہے جہاں پر سیرا کو دیکھ کر بوائیڈ خود کافی حیران رہ گیا تھا پر ابھی وہ کینی کو اوپر جا کر خود سیرا کو سب سے پہلے آزاد کر کے اس سے بات کرتا ہے تب سیرا بھی اسے اسی وائٹ بوائی کے بارے میں بتاتی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ سچ میں انہوں نے اس جگہ کو ناراض کر دیا ہے اور اس نے ہی فار اوے ٹری کے بارے میں اسے بتایا تھا جس کے اندر بوائیڈ تو اس ہالو سپیس میں پہنچ گیا لیکن سیرا چرچ کے بیسمنٹ میں آ گئی تھی پر وہ ٹاؤن والوں کے سامنے نہیں جا سکتی تھی اس لیے تب سے وہ اسی جگہ پر تھی ایون ابھی جب اسے کینی نے دیکھا تھا تب سیرا کو یہ ڈر تھا کہ کہیں کینی کو اس کے ہسپیٹل والے کیس کے بارے میں سچائی نہ پتا ہو کہ سیرا کی وجہ سے ہی اس کے پیتا کی جان گئی پر بوائیڈ نے ابھی تک اس بارے میں کینی کو نہیں بتایا تھا اب آگے بوائیڈ اوپر جا کر کینی سے بات کرتا ہے اس کو سمجھاتا ہے کہ فادر خطری کی وجہ سے ہی بوائیڈ نے اب تک سیرا کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کیونکہ سیرا اس جگہ سے جڑی ہوئی ہے اور اس کی مدد سے ہی وہ اس جگہ کے بارے میں جان سکتے ہیں لیکن کینی کو اس بات پر بھروسہ نہیں تھا ساتھ ساتھ کینی کو گصہ بھی آ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ سیرا کو اسی باکس میں ڈال دیا جائے جہاں پر فرینک کو ڈالا گیا پر بوائیڈ اب کینی کو سمجھاتے ہوئے چلانے لگتا ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ بوائیڈ کی بھی حالت اچانک خراب ہو گئی تھی اور اسے واپس سے آس پاس کا ایریا دھندلا نظر آ رہا تھا بوائیڈ اب باہر کی طرف جا کر بے ہوش ہونے کی حالت میں آ جاتا ہے تب کینی اس کو سمجھالتا ہے کیونکہ وہ اس کو اپنے پتا کے روپ میں دیکھتا تھا دوسری طرف ٹیبی میسیس لیو کے گھر میں خود بھی کافی پریشان تھی کیونکہ اسے بار بار وہ بچے دکھ رہے تھے تب وہ تھوڑی دیر کے لیے کلینک میں جم کے پاس جانے لگتی ہے تب جولی بھی ایتھن کو اپنے ساتھ کالونی ہاؤس میں لے کر آ گئی تھی کیونکہ ایتھن وکٹر سے ملنا چاہتا تھا وہاں پر ابھی بھی سب نئے لوگ کالونی ہاؤس کو واپس سے صحیح کرنے میں لگے ہوئے تھے اب ایتھن تو وکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور نیچے جولی فاطمہ سے بات کرتی ہے جہاں پر اسے فاطمہ کی شادی اور ایلجن کے بارے میں پتا چلتا ہے اب اوپر ہم وکٹر کو دیکھتے ہیں جو کی سرنگوں میں دکھے ہوئے وڈن ٹوئے اور دکھی ہوئی چیزوں کو ڈروائنگ کر رہا تھا ایتھن اس سے صحیح سے بات کرتا ہے لیکن وکٹر کسی وجہ سے اس سے صحیح سے بات نہیں کر رہا تھا اور شاید سے ایسا اس لئے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جیڑ کو وہاں لے کر آ گیا تھا اب ایتھن تبو سے بیسمنٹ میں ملے ہوئے کچھ مارکرز ایسا گفٹ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے مینوائل نیچے ہم جولی کو دیکھتے ہیں جو کی ایلجن کے پاس آ کر بات کرتی ہے جو کی کسی وجہ سے اس جگہ پر آ کر بہت زیادہ پریشان تھا تب باہر ایتھن آ جاتا ہے اور تب جولی ایلجن سے یہ بول کر چلی جاتی ہے کہ اگر کبھی اس کو بات کرنی ہو تو وہ اس سے بات کر سکتا ہے اب کلیننگ میں کرسٹی بوائڈ کا چیک اپ کر رہی تھی اور اسی دوران بوائڈ اس کو مکڑیوں کے کاٹنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ایسا ہوا پر تب یہ کرسٹی کی نظر اس کٹ پر پڑتی ہے جو کی بوائڈ کو مارٹن نے دیا تھا لیکن کرسٹی کے پوچھنے پر بوائڈ اس کو بھی کچھ نہیں بتاتا تب ہی ہم بکتہ کو دیکھتے ہیں جو کی گزرے ہوئے ٹوم یعنی کی بارٹینڈر کے بار میں آ کر وہی رکھی ہوئی پٹیٹو ووڈ کا پی رہی تھی وہ کافی زیادہ پریشان تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ بس کے سارے پیسنجرز اس کی وجہ سے اس ٹاؤن میں فسے ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں تھا خیر تب ہی وہاں پر جیڈ اکیلے بیٹھنے کے لیے آتا ہے پر بکتہ کو پریشان دیکھ کر وہ اس کو سمجھاتا ہے اور دونوں بات کر کے تھوڑا بیٹر فیل کرتے ہیں تب ہی ہم ٹیبی کو دیکھتے ہیں جو کی جم سے ملتی ہے جو کی ابھی بھی پوری طرح سے صحیح نہیں ہوا تھا جہاں پر اسے جم سے بات کر کے پتا چلتا ہے کہ اصل میں اسے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو شاید سے ایز این ایکسپیریمنٹ ریٹ کی طرح اس جگہ پر رکھا گیا ہے تاکہ ان کی اوپر کسی طرح کی ریسرچ کری جا سکے اور ورلڈ وار ٹو کے دوران بھی ویسی کافی سارے ایکسپیریمنٹس ہوا کرتے تھے کیونکہ جس نے بھی جم سے ریڈیو پر بات کری تھی اسے ایک طرح سے پل پل کی خبر تھی اس کو سب کچھ پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا ایون وہ ان کے نام تک بھی جانتا تھا لیکن ٹیبی کو ایسا نہیں لگتا خیر آگے ہم بوائڈ کو دیکھتے ہیں جو کی شیریف سٹیشن میں آنے کے بعد اپنے سامنے وہ خطری کو دیکھتا ہے جو کی اصل میں اس کے ہی دماغ کی ایک اپج تھی اور خطری اس سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ کینی کو مسٹر لیو کی موت کے بارے میں کیسے بتائے گا اور کیا ہوگا جب کینی کو پتا چلے گا کہ سیرا کی وجہ سے ہی مسٹر لیو ختم ہو گئے تھے اور اس کے بارے میں بوائڈ کو سب پتا تھا جس کے باوجود بوائڈ نے سیرا کو بچانے کی کوئش کری اب ویسے تو کہیں نہ کہیں بوائڈ کے دو من تھے جس میں سے ایک میں وہ چاہتا تھا کہ وہ کینی کو سچائی بتا دے اور اسے لگ رہا تھا کہ کینی اس کی بات کو سمجھے گا پر اس کی دوسری سوچ خطری کی روپ میں اس کے سامنے تھی اور اس کے حساب سے کینی سے سب چھپانا زیادہ بیٹر لگ رہا تھا کیونکہ فادر خطری نے بھی سیم جیس کری تھی انہوں نے بھی شروعات میں بوائڈ اور ٹاؤن کے اندر کسی کو نہیں بتایا تھا کہ سیرا زندہ تھی لیکن جو بوائڈ ہوتا ہے اس کی اوپر خطری والی سوچ جو ہوتی ہے وہ ہاوی نہیں ہوتی اور وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ کینی کو ساری سچائی بتا دے گا وہیں ہم جم کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈونہ کے پاس جاتا ہے جس نے خود بھی ریڈیو سے آنے والی آواز کو سنا تھا پر جم جب اس سے اس بارے میں بات کرنے کی کوئش کرتا ہے تو ڈونہ اس کو سمجھانے لگتی ہے کہ شاید انہیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جب تک انہیں اس بارے میں سچائی نہیں پتا چلتی تب تک وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتے تھے ورنہ لوگ اور پینک کرتے تب باہر رینڈل کالونی ہاؤس کے ایک آدمی کو بری طرح سے پیٹنے لگتا ہے کیونکہ وہ اس کا سامان چھیڑ رہا تھا اور رینڈل ایسا نہیں چاہتا تھا تب ڈونہ اس کو سمجھانے کی کوئش کرتی ہے لیکن رینڈل الٹا اسی کو الٹا سیزا بولتا ہے جس سے ڈونہ گسے میں آ کر ایک ایکس کو اٹھا کر سائیڈ میں مارتی ہے جس سے کی رینڈل ڈر گیا تھا اور تب ڈونہ اس کو اس کا سامان اٹھا کر بس کی طرف لے کر جاتی ہے اور رینڈل سے وہیں پر رہنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ وہ کسی کے ساتھ کوپریٹ کرنا نہیں چاہتا تھا ایون وہ بہت زیادہ ایروگنٹ بھی تھا جیسے میں نے آپ کو شروعات میں بتایا بھی تھا اس لئے ابھی ڈونہ بس میں بس ایک تعویز کو لگاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے تاکہ وہ سرکشت رہے وہیں ہم کینی کو دیکھتے ہیں جو کی میسس لیو سے بوئیڈ کے نام پر کھانا لے کر سہرہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے ان آوازوں اور باقی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہیں نہ کہیں کینی چاہتا تھا کہ سہرہ اپنے ہر ایک حادثے کے بارے میں لوگ کو سمجھانے کی کوئش کرے تاکہ لوگ اس کی سیچوئیشن کو سمجھیں گے اور وہ واپس سے ٹاؤن میں رہ پائے گی لیکن سہرہ جانتی تھی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے پر پھر بھی جب کینی اس کی بات کو نہیں مانتا تو سہرہ اسے شروعات سے ساری بات بتا دیتی ہے وہ اسے ساری سچائی بتاتی ہے کہ اس کے پتا کی جان اس کے ہی گیٹ کھلا چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی تھی انفیکٹ جیڑ کے ساتھ آئے ہوئے اس کے فرینڈ کو بھی اس نے ہی مارا تھا جس سے کینی خود بہت گستے میں آ گیا تھا اور وہ خود ہاسپٹل میں جا کر اس جگہ کو گھوڑنے لگتا ہے جہاں پر اس کے پتا ختم ہوئے تھے لیکن تب تک بوئیڈ بھی اس کو ڈھونڈتے ہوئے آ چکا تھا تاکہ وہ کینی کو سچائی بتا سکے لیکن کینی کو جب پتا چلتا ہے کہ بوئیڈ کو سب پہلے سے پتا تھا تو وہ بوئیڈ پر بھی غصہ کرنے لگتا ہے کیونکہ اس نے اسے اپنا پتا سمجھا تھا اور اب وہ چاہتا تھا کہ وہ سیرہ کو اس باکس کے اندر ڈال دے پر بوئیڈ اسے پھر سے سمجھانے کی کوئش کرتا ہے کہ سیرہ ان کے لئے ضروری ہے اور وہی یہاں سے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ سکتی ہے پر کینی کو اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ بوئیڈ کی بات ہی نہیں سنتا اور ڈیپیوٹی بیچ کو فیک کر وہاں سے چلا جاتا ہے جو کی ٹوٹے ہوئے بھروسے کو دکھاتا ہے شروعات میں بوئیڈ نے کینی کی اوپر بھروسہ کیا تھا لیکن اب وہ بھروسہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ گیا تھا کیونکہ بوئیڈ نے ڈھیڑ ساری باتیں کہنی سے چھپائی تھی جو کی میرے خیال سے اسے جاننے کا پورا حق تھا لیکن یہاں پر ایک اور چیز تھی کہ اگر سچائی سامنے آ جاتی تو سیرہ کو کوئی بھی نہیں چھوڑنے والا تھا اور اسی ٹوٹے بھروسے کے ساتھ میں اپیسوڈ چار بھی ختم ہو جاتا ہے پانچوے اپیسوڈ کی شروعات رینڈل کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے وہ آرام سے بس میں سویا ہوا تھا تب ہی بہار مونسٹرز آ کر اسے پرووک کرتے ہیں جس پر وہ بھی غصے میں مونسٹرز کو اندر سے ہی الٹا سیزہ بول کر واپس ہو جاتا ہے اب جیڈ ابھی بھی بار میں ہی تھا جہاں پر اچانک سے اس کو فوٹو والا آدمی اس کے سامنے دکھتا ہے اور اپنے پاس موجود ڈائری میں اسے وہی نشان دکھ رہا تھا اب اگلی ہی پل سب گائب ہو جاتا ہے اور جیڈ کافی فرسٹیشن میں چلاتا ہے کیونکہ اس ٹاؤن میں آ کر اسے دھراونی چیزیں دکھ رہی تھی جو کی ریل میں نہیں ہوا کرتی پر ان کے بارے میں جیڈ کو جانتا نہیں تھا اور یہاں پر نوٹس کیا جائے تو ٹیبی اور جیڈ کو ہی بہت زیادہ عجیب چیزیں دکھ رہی تھی جیسے کہ اس کو دکھ رہے تھے بچے اور یہاں پر جیڈ کو دیکھتا یہ نشان اور وہ عجیب سا آدمی اب اگلی صبح تک کینی نے جیم اور ٹیبی کو بھی سیرا کے بارے میں بتا دیا تھا جس سے گستے میں وہ دونوں ہی سیرا کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ سیرا کو اس باکس میں ڈالنا چاہتے تھے لیکن بوائیڈ جو کہ وہی پر تھا وہ جیم اور ٹیبی کو سمجھاتا ہے کہ سیرا کی ہیلپ سے ہی وہ باہر جا سکتے ہیں جس پر بہت مشکل سے وہ دونوں مان گئے تھے لیکن ٹیبی سیرا کو الٹا سزا بولتے ہوئے اسے اس کے پریوار سے دور رہنے کو کہہ کر وہاں سے گھر میں ایتھن کے پاس جاتی ہے اور جو ایتھن ہوتا ہے وہ ٹاؤن کے اندر سیرا کے لوٹ جانے کی وجہ سے خود کو ڈر کے مارے روم میں لاک کر چکا تھا تب ٹیبی جیم اور جولیوس کو سمجھاتے ہیں اور ایتھن اب کچھ سوچتے ہوئے سیرا سے ملنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے وہیں سیرا کو بھی خود سمجھا رہا تھا کہ لوگ اس سے ایسا ہی برطاب باہر کریں گے اس لیے سچ میں وہ گلٹ اور ہیومیلیشن کے چلتے باکس میں جانا چاہتی تھی پر تب بوئیڈ اس کو سمجھاتے ہوئے سٹرانگ رہنے کے لیے کہہ کر ڈانا سے ملنے چلا جاتا ہے اور سیرا وہاں سے اپنے پرانے گھر میں آئی تھی تاکہ وہ نیتھن کا سامان لے پائے اب اصل میں اس گھر میں بس میں آئے ایک کپل کو شفٹ کر دیا گیا تھا جو کہ سیرا کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں ٹاؤن میں بات ہو رہی تھی اور اس نے اپنے بھائی کو مار دیا تھا تب وہ دونوں بھی سیرا کو ہیومیلیٹ کر کے وہاں سے بھگاتے ہیں ایون انہوں نے نیتھن کی ایک شرٹ بھی سیرا کو نہیں دی لیکن اصل میں نیتھن کے پاس پہلے ایک کھلونہ تھا جو کہ سیرا اور نیتھن نے اپنے بچپن میں خریدا تھا اور ابھی سیرا اس کو ہی ڈھونڈ رہی تھی پر وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ کھلونہ ضرور میسیس لیو کے پاس ہوگا پر سیرا ان کا سامنا ابھی نہیں کر سکتی تھی اس لیے ابھی وہ اندر نہیں جاتی لیکن تب تک وہاں پر ایتھن آ گیا تھا جو کہ سیرا کی پشلی حرکت کی وجہ سے اسے مونسٹر بولتا ہے ساتھ ساتھ اسے الٹا سیدھا کہہ کر وہاں سے جم کے ساتھ چلا جاتا ہے سیرا کو یہ سب جھل کر بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا پر وہ بس ہمیشہ کی طرح شانت رہ کر سب کچھ جھل رہی ہوتی ہے میبھی وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی اور جو لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے تھے انہیں وہ سمجھانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کرا خیر وہیں پر ہم جیڑ کو دیکھتے ہیں جو کی بار میں بیٹھ کر کھالی بوٹل سے اسی سیمبل کو بناتا ہے اب اتنے میں ہی وہاں وکٹر آ گیا تھا جو کی جیڑ کو اب اس فوٹو والے آدمی کے بارے میں بتانے کے لئے تیار تھا لیکن بدلے میں وکٹر چاہتا تھا کہ جیڑ اس کے لئے وائلین بجائے کیونکہ جیڑ کو وہ کافی اچھا بجانا آیا کرتا جس پر جیڑ بھی مان جاتا ہے اور تب وکٹر اس کو اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر کافی ساری خراب کارز پڑھی ہوئی تھی جو کی ہم نے شروعات میں ٹاؤن میں دیکھی بھی تھی اصل میں پہلے جب وکٹر شروع میں اس جگہ پر آیا تھا تو کسی کو نہ تو زمین کے نیچے چھپنے کے بارے میں پتا تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کے بارے میں اس لئے رات میں سب اسی کار کے اندر رہا کرتے اور روز مونسٹرز کی ہاتھوں کوئی نہ کوئی مرتا تھا اب یہ سب بتانے کے بعد وکٹر ایک کار کے اوپر جا کر بیٹھتا ہے اور جیڑ سے وائلین پر ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار بجانے کے لئے بولتا ہے جیڑ بھی بلکل ایسا ہی کرتا ہے جس کے بعد وکٹر بتاتا ہے کہ اصل میں اس کی ماں پہلے کے سمیہ میں اس کے ڈڑنے پر اسے وہی دھن سنایا کرتی تھی اور یہ وائلین بھی اصل میں اس کی ماں کا ہی تھا خیر اب جیڑ اس سے فوٹو والے آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر اس آدمی کے بارے میں سوچنے پر پہلے تو وکٹر تھوڑا ڈر گیا تھا پر بعد میں وہ بتاتا ہے کہ اصل میں اس آدمی کا نام کرسٹوفر تھا جو کی لوگوں کو ٹاؤن میں شروع میں بہت ہسایا کرتا اور سب اس سے بہت خوش تھے لیکن ایک دن اچانک سے اس کو یہ سارے سمبل دکھنا شروع ہو گئے تھے جو کی جیڑ کو دکھتے ہیں اور اس نے اچانک سے شانت رہنا چالو کر دیا جب تک وہ مارا نہیں پر وکٹر کو بھی ان سمبل کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے وہیں بوائیڈ جو ہوتا ہے وہ ڈانا سے جا کر ملتا ہے اور اسے سیرہ کے بارے میں بتانے کی کوئش کرتا ہے مگر ڈانا بوائیڈ کی بات کو سننے کیلئے ریڈی نہیں تھی اس کے حساب سے سیرہ سچ میں کافی خطرناک تھی اور اسے باکس میں ڈال دینا چاہیے تھا اس لیے بوائیڈ بھی ابھی زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے وہیں ہاسپٹل میں کرسٹی اور میریل ایک دوسرے کے ساتھ کافی باتیں کرتی ہیں تب میریل وہاں پر کرسٹی کو کرسٹی کی فیورٹ ٹی شٹ دیتی ہے جو کہ کرسٹی کے گائب ہونے کے بعد میریل نے اپنے پاس اس کی یاد میں رکھی تھی جس کو دیکھ کر کرسٹی کافی کچھ ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے لگتے ہیں جس کے تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں پر ٹیلی آگئی تھی جو کہ میریل کو مورفین کی بوٹل دینے آئی تھی کیونکہ ٹیلی اس کو اپنی بیماری کی وجہ سے استعمال کیا کرتی وہ کافی زیادہ بوڑی تھی لیکن اس کے حساب سے ہسپیٹل کے اندر اگر اسے رکھا جائے گا تو یہ اور لوگوں کے کام آ سکتا تھا تب ہی کرسٹی کو ٹیلی سے سیرا کے ٹاؤن میں واپس آ جانے کے بارے میں پتا چلتا ہے جس سے کہ کرسٹی کو کافی زیادہ گصہ آ گیا تھا اور وہ گصے میں سیرا سے بات کرنے نکل جاتی ہے لیکن جیسے تیسے تب میریل نے اس کو روک لیا تھا وہیں ایل جن آج چرچ میں آیا تھا جہاں پر سیرا اکیلے پریشان بیٹھی ہوئی تھی اور ایل جن جس کو سیرا کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا وہ سیرا سے بات کرنے لگتا ہے جہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ اصل دنیا میں ایل جن بس سے اپنی دادی سے ملنے جا رہا تھا جو کی ہر سنڈے ان کے ساتھ چرچ میں جایا کرتی تھی اور اب وہ اس ٹاؤن میں آ کر فس کر رہ گیا ہے خیل سیرا کو اداس دیکھ کر ایل جن اس کا موڈ صحیح کرنے کی کوئش کرتا ہے مگر جب سیرا اس کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنے پاسٹ میں کیا کیا ہے تو ایل جن جو ہوتا ہے وہ ڈر کر وہاں سے بہانہ بنا کر نکل جاتا ہے اور تب سیرا بھی میسیس لیو سے ملنے کا ڈیسائیڈ کر کے وہاں سے ڈائنر میں جاتی ہے جہاں میسیس لیو اسے دیکھ کر تھوڑا گصہ کرتی ہے کیونکہ انہیں سیرا کی کری گئی حرکت کسی بہت بڑے دھوکے کی طرح لگ رہی تھی لیکن وہ سمجھ جاتی ہے کہ سیرا وہاں پر نیتھن کے سامان کے لیے آئی ہے اس لیے وہ اسے سامان دے کر آگے سے اس کی شکل نہ دکھانے کے لیے کہتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے سیرا وہاں سے نکلی رہی تھی کہ تب تک باہر کینی آ گیا تھا جو کہ سیرا کو اپنی ماں کے پاس دیکھ کر بہتی گصے میں آ گیا تھا تب وہ نیتھن کے سامان سب کے سامنے فیک دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ جان بوجھ کر سیرا کو ہیمیلیٹ کرنے کے لیے اس کھلونے کو بھی توڑ دیتا ہے جو کہ نیتھن کا فیوریٹ تھا ایل جن بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا اب کینی کے جانے کے بعد نے وہ سیرا کے سامان کو سمیٹنے میں ہیلپ کرنے کی کوئیش کرتا ہے مگر سیرا جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف جم ایتھن کو گھر میں لاتا ہے اور ٹیبی کو حق کرتا ہے تب ہی واپس سے ٹیبی کی نظر اسی سٹرکچر پر پڑتی ہے جو کہ ایتھن نے آخری اپیسوڈ میں بنایا تھا جس کو دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے ٹیبی مونسٹر کی گفہ کے سامنے جا کر ویسا ہی سٹرکچر بناتی ہے اور بولتی ہے کہ میں آ گئی جس کے بعد وہاں پر ویسے ہی چار بچے اس کے سامنے آ گئے تھے اور یہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ٹیبی کے سامنے جا کر ایک کافی ویرڈ سا شبد دھور آتے ہیں جو کی تھا انگو کی اور اگر آپ دھیان سے نوٹس کریں گے تو مونسٹر ٹنل کا سیمبل اور جیڈ والا سیمبل جو اے بناتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے ان کا کوئی رشتہ ہو کیونکہ اگر آپ دھیان سے سیمبل کو دیکھو گے تو اس کے اندر آپ کو اے بنتا دکھائی دے گا اور انگو کی شبد جو ہے وہ بھی یہاں پر سیم تھا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی کنکشن ضرور ہے مائٹ بھی کوئی ڈیولیش شمبل ہوگا یا پھر اس انٹیٹی کا سیمبل ہے جس کو یہ پوچھتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کا سیکریفائز دیا گیا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر جو بچے ہوتے ہیں وہ ٹیبی کو آ کر چھونے لگتے ہیں جس سے ٹیبی ڈر کر زور سے چلاتی ہے تب جیڈ جو پاس میں تھا آ کر ٹیبی کی ہلپ کرتا ہے اور جب ٹیبی واپس سے آس پاس دیکھتی ہے تو وہاں پر وہ بچے تھے ہی نہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان بچوں کو یہاں پر ٹیبی کو نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک یہ کر سکتے تھے یہ ان کی سپیرٹس ہی ہوں گی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ہلپ مانگ رہے ہوں اینویز اب دوسری طرف بوائیڈ کے پاس جا کر اسے ریڈیو والی آواز کے بارے میں بتاتا ہے اور کیونکہ جم کو لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر کوئی نظر رکھ رہا ہے یا پھر کوئی ایکسپیرمنٹ ان کے اوپر جل رہا ہے اس لیے وہ بوائیڈ سے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہلپ مانگتا ہے جس پر ہاں بولتے ہوئے بوائیڈ میسیس لیو سے ملنے کے لئے چلا جاتا ہے تب یہ اچانک سے اس کی ہاتھ میں وہی کیڑے اسے دکھائی دیتے ہیں جو کی اگلے ہی پل گائب ہو گئے تھے اب میسیس لیو بوائیڈ کے سیرہ کی بات چھپانے کی وجہ سے ناراض تھی پر بوائیڈ ان کو اپنے پاس بیٹھنے کے لئے بول کر ان سے بات کرنے لگتا ہے وہیں ٹاؤن میں جب سیرہ واپس سے گھوم رہی تھی تب ایتھن اس کو پھر سے گستے سے دیکھتا ہے اور سیرہ وہاں سے چلی جاتی ہے ساتھ ساتھ شام میں رینڈل ایک چیئر کو بس سے نکال کر اس کی چھت پر چڑھا دیتا ہے تاکہ وہ آرام سے وہاں پر بیٹھ سکے نظرہ دیکھ سکے اور وہیں مریل کو ہم نوٹس کرتے ہیں جو کی کافی شاکنگ چیز ہمیں دیکھنے کے لئے ملتی ہے کیونکہ وہ مورفین کو ایزا ڈرگ لے رہی تھی اور اسی کے ساتھ میں اپیسوڈ 5 کا یہاں پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی سیزن 2 کے پہلے پارٹ کی کہانی جہاں پر ہم نے پہلے پانچ اپیسوڈز کو کور کر لیا ہے یہاں پر آپ کو کچھ کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ پکا یہاں پر کچھ ایسی انٹیٹی ہے یا پھر ایسے بینگ ہیں اٹلیسٹ مارٹن کے حساب سے جو کی ان مونسٹر سے بھی خطرناک ہیں اور یہ جو سمبل ہے اور یہ جو ورڈ انگو کی ہے پکا یہ کسی کا سائن ہو سکتا ہے یا پھر کچھ تو یہ ہے تو یہ جو ٹاؤن کے اندر لوگ فسے ہوئے ہیں دنیا کے الگ الگ کونوں سے سیدھا یہاں پر آ جاتے ہیں ان سب کے ساتھ پاسٹ میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور گھٹا ہے جس کے چلتے وہ یہاں پر آ جایا کرتے یعنی کہ وہ انڈاریکٹلی اس جگہ سے کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے تھے اور یہاں پر کچھ ایسا ہوا تھا پاسٹ میں جن سے یہ کہیں نہ کہیں سبھی جڑے ہوئے ہیں اور یہاں کی جو انٹیٹی ہے جس کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا یا پھر شعب جو بھی لگا ہے اس ٹاؤن کو وہ ان سبھی سے بدلہ لینے کے لیے سب کر رہا ہے باقی آنے والے اپیسوڈ میں ہم دیکھنے والے ہیں ایک مونسٹر کا پوسٹ مورٹم جی ہاں بہتی بھیانک ہونے والا ہے وہ اور تب جا کر ہم کو ایک بہتی خطرناک سچائی پتا جلے گی تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا کیونکہ کل اس کی ویڈیو آنے والی ہے آئی ویل ٹائے کی جلدی سے جلدی میں یہاں پر سیزن ٹو کے لازٹ پارٹ کو اور سیزن ٹری کو ہی فٹا فٹ ایکسپلین کر دوں کیونکہ سیزن ٹری کا آخری اپیسوڈ ٹونٹی فورت آف نوویمبر کو آنے والا ہے جس کے اندر ہمیں کافی انٹریسٹنگ اور بڑیا چیز دیکھنے کو ملے گی ان فیکٹ سیزن ٹری کی آخری اپیسوڈ کے ٹریلر کے اندر ہی کافی انٹریسٹنگ ڈیٹیلز زکھائی گئی ہیں تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجے فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب کر دیجے ویڈیو کو دھیر سارے لائک اور کومنٹ کر دیجے تاکہ اگلا پارٹ جلدی سے آ جائے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹے کوسٹلی